موسیقی قریم کے کپڑے اتار دی چھمڑا بھی انہیں اتار دیا ہے چودہ ٹیکسوں کا جگہ ٹیکس ہم نہیں دیں گے عوام کہاں جائے گا موسیقی بینگی بجلی آئے آئے عوام کی چیخ و پکار اقتدار کے وانوں میں پہنچ ہی گئی بجلی بیلوں میں ریلیف کیسے دے نگران وزیراعظم کی زیر صدارت ہنگامی بیٹھک آج ہوگی سارفین کی مشکلات کے ازالے پر مشاورت ہوگی وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیز بریفنگ دیں گی موسیقی موسیقی یہ اشرفیہ کا ملک نہیں ہے یہ جو افرشائی ہے جن کے یہ سی چل رہے ہیں جن کے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں وہ ان کو افری دے رہے ہیں اور ہم سے یہ وصول کر رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے کرزے لیتی ہے خود کھاتی خود ہے اور وصول ہم سے کرتی ہے کیوں دیکھیں میرے یونٹ کنزیوم ہوتے ہیں 136 اور ہمارا بیل آتا ہے 9220 رویے ایک وابڈا کا ملازم ہے اس کے یونٹ کنزیوم ہوتے ہیں 526 اور اس کا بیل آتا ہے 300-400 رویے ہم کہاں جائیں اوڑی کمائی والوں کی مہنگی بجلی کی دہائی دو وقی روٹی کھائیں یا بھاری بھرکم بل دیں فیصل آباد میں شہری سڑکوں پر بل جلا کر دل کی بھڑات سکالی اکارا میں بھی عوام کا پا رہا ہے مالکن میں مہنگائی کے سطحے لوگوں کا بل ادا نہ کرنے کا اعلان اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ نورپور تھل میں بھی اتجاہ چیر ریلی عوام کے دباؤ پر حکومت کا بڑا فیصلہ ڈسکوز کے گریڈ 17 کے افسران کو مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کا اعلان سمری منظوری کے لیے جلد کابینہ کو بھیجوائی جائے گی مرتضی سولنگی نے بل میں اضافے کی وجہ مہنگے اندھن ڈالر کی انچی اڑان اور شرائع سود کو قرار دے دیا کہا مہنگی بجلی کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں بس بہت ہو گیا ایمکیم کا مہنگی بجلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان خالد مقول صدیقی نے فسادات کا خدشہ ظاہر کر دیا کہا عوامی مشکلات کے پیش نظر احتجاج کا حصہ بننے پر مجبور ہوں گے بجلی کے بلوں میں فوری ریلیف دیا جائے فاروق ستار بولے ملک سویل نافرمانی کی طرف جا رہا ہے لوگوں میں بغاوت کا رجحان آ رہا ہے یہی حالات رہے تو پھر ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنیں گی بھارتی ریلے سے دریائے ستلوج مزید بپھر گیا تیرہ سال کے بعد ایمپریس بریچ پر پانی کی سطح دس فٹ ریکارڈ کی گئی ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاہو ایک لاکھ بیس ہزار کیوسک تک پہنچ گیا خصور کے گرد و نوا میں درجن و دہات زیرہاب پچیس ہزار سے زائد ایکڑ پہ کھڑی فصلے تباہ ہو گئی سلمان کی بیراج پر درمیان درجے کا سلاب پر قرار اگلے چھتیس گھنچوں میں پانی کی سطح بڑھنے کا امکان بہاولپور کے کچھے کے مزید علاقے خطرے میں آگئے نگرا وزرازن سے بلوشستان کے قبائلی امائدین کی ملاقات انوار الحق کاکر کا صوبے کے مسئل حل کرنے کے لیے تمام طوانائی اصرف کرنے کا عادہ کہا بلوشستان میں بیرونی سمعکاری زرعی و سنتی ترقی روزگار کی فراہمی ترجیح ہے پاکستان کی ترقی بلوشستان کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں بلوش نوجوانوں کو ترقی کے یکسہ مواقع فراہم کریں گے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ذریعے عدلیہ پروار چیپ جسٹس اسلامباد ہائے کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے خلاف ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے گمراہ کن پروپیگینڈا خواہشات کے مطابق فیصلوں کے لیے ناکام کوششیں سربراہ تحریک انصاف کو چھتیس مقدمات میں ریلیف ملا پھر بھی ججز کے خلاف منظم موہم چلائی جا رہی ہے معاملہ توہین عدالت کے ساتھ الیکٹرانی کرائمز کے زمرے میں آتا ہے اشتر اصاف کی سما سے گفتگو نو ماری کے واقعات بڑا کیس لگ رہا ہے تحریک انصاف و کرمینل پاچی قرار دے کر آسے بند کر دی جائیں گے پرویز خٹک نے سائفر کو جلسوں میں دکھانا بڑی غلطی قرار دے دیا کہا کابی نجداس میں ہمیں بند لفافہ دکھا کر دستخط کرائے گئے تھے خیبر پختونخہ کے 21 ازلا کی 65 ویلیج اور نیبر ہوت کاؤنسلز میں زنی بلدیاتی الیکشن پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی تین لاکھ پچاسی ہزار سے زائد ووٹرز حقہ رائدہ ہی استعمال کریں گے 169 پولنگ سٹیشنز حساس ترین قرار دیے گئے سیکیورٹی سر خیرپور میں پیر کے مبینہ تشدو سے کمسن ملازمہ کی مبینہ حلاقل سہولتکاری کے الزام میں زیر حراست پانچ افراد بے گناہ قرار رہا کر دی گئے رہائی پانے والوں میں سابق ایسیچو سابق ایم ایس رانیپور اسپتال ڈاکٹر اور سینیٹری ورکر شامل موٹوے پر سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر ٹول ٹیکس میں اضافہ لاہور سے اسلامباد تک گیارہ سو روپے ادا کرنا ہوں گے مسافر وین دو ہزار پانچ سو نفوے اور بس تین ہزار چھ سو نفوے روپے ادا کرے گی موڈی کے بھارت میں اقلیتوں کا جینا حرام ریاست راجستان میں انتہا پسند ہندووں کا چطور کر میوار یونیورسٹی میں زیرے تعلیم کشمیری طلبہ پر حملہ درجن و زخمی پولیس بھی انتہا پسندوں کے ساتھ مل گئی ظلم سہنے والے چھے کشمیری طلبہ گرفتہ امریکہ میں پھر گولیوں کی تر تر آہت فلوریڈا کے شاپنگ مال میں مسلح شخص کی فائرنگ سے تین سیاہ فارم افراد حلاق فائرنگ کے بعد حملہ ورنڈے خود کو بھی گولی مار لی برطانوی ہائے کمیشنر کی لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کٹ پہن کر کوئیکٹ کھیلنے کی ویڈیو وارل کھیڑاریوں سے بھی ملاقات بیٹنگ ٹپس بھی لی ونڈے کرکٹ میں شاہینوں کی بادشاہت قائم عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر قبضہ پاکستان نے تیسرے منڈے میں افغانستان کو انسٹھ رنز سہرہ کر رائٹ واش کر دیا دو سنترنز کے دفقتہ قبض کرتی افغان تیم دو سنترنز پر دھیر شاداب خان کی تین وکٹیں محمد رزوان میچ اور امام الحق سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار کپتان مابرعظم نمبر ون بننے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ورمنگم میں پاکستان نے بھارت کو دھول چٹا دے قومی بلائنڈ کوئی کے ٹیم نے فائنل میں روایتی حریف کو ہراکل گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا دفاعی چیمپکن کو آٹھ وکٹ سے شکست ایک سو پیچاسی رنز کا ٹاگٹ قومی ٹیم نے پندر میں اوور میں دو وکٹو کے نقصان پر ہی پورا کر لیا ورلڈ ایتلیٹکس چیمپنشپ میں میڈل کی امید پاکستان کے عرشد ندیم جلن تھرو کے فانل میں آج ان ایکشن ہوں گے عرشد ندیم نے کہا ہے کہ میرے چپرا یا کسی اور کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں حسین وادیوں میں گھرے گلگت بلتستان کی اپنی ہی شان زلہ گانچے کے پہاڑوں کے درمیان خوبصورت مقام کی دلکشی کے کیا کہنے تین گھنٹے پیدل مسافت کے باعث خوبصورت علاقہ سیاہوں کی نظروں سے اچھر اور کرکٹ کے ہر فارمٹ میں منفرد انداز نام ہے ان کا احمد شہزاد سما کے مقبول پروگرام میں حد کر دی آج کی سپیشل گیسٹ ورلڈ کپ میں جیت کے پلان پر بھی ہوگی کھل کر بعد